تو ناظرین یہ ہے پائن ویلاز گرین فورٹ ٹو آوسنگ سکیم اور یہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں آج میں نے چھوٹی پہ جانا ہے تو نکل کے ابھی گھر کی طرف جانے لگا ہوں یہ مین بوڑ پہ کڑا ہو کے رکشے کا انتظار کر رہے ہیں اور جیسے ہی رکشہ آئے گا تو ہم انشاءاللہ اپنے سفر پہ روان دوان ہوں گے یہ سفر جناب ہے گرین فورٹ ٹو سے بہری اٹرون مراکہ پینٹ تک کا سڑک کی کنارے اور دلدک کے زبائی اور ماحول کا منزل یہ آپ کو دکھانا ہمارا مقصد ہے مین مقصد یہ ہے جی کہ آگے شاکام ٹو پہلے بلک کیا گیا تھا جس پہ کام ہو رہا تھا فلائی آور مند رہی تھی یہ ویڈیو ہم دوستوں کے لیے بہت کارامت ثابت ہوگی جن کو ابھی تک یہ علم نہیں ہے کہ شاکام فلائی آور مکمل ہو گیا ہے جس پہ گاڑیاں آتی جاتی رہی ہے ٹیٹھر کے لیے ہر قسم کی ٹیٹھر کے لیے کھول دیئے رہی ہے جناب آپ لوگ سیر کریں بغیر ٹکٹ کا سیر ہے آپ لوگوں کی نہیں ہے صرف آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور ہماری ویڈیو ٹنائٹ کریں ہمیں آپ لوگوں کی لائک کے کمکس کی ضرورت ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بل کے آئیکن کو دبائیں شکریہ یہ جناب نے ہسپیٹل جو نیا بن رہا ہے چونک پہ اس کو ابھی ہم نے کراس کیا ہے اور آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ ایک تو موسم بھی بہت خوبصورت اور بیارہ ہے گرمی بھی کم ہے پارش ہوئی ہے سڑک کے اردیت سبائی کا بھی اچھا انتظام ہے اور بس ہم انجوائے کر رہے ہیں اج کافی دنوں بعد گھر جانا تھا چھوٹی پہ میں نے کہا چلو دوستوں کے ساتھ یہ شاکرام چھوٹ پالا جو لائی آور کا مسئلہ تھا وہ بھی شیئر کریں گے کہ وہ بن گیا ہے اور گاہور بیریا ٹرون کو ٹوکر نیاز بینک بہت بہترین سفر کے لیے راستہ کل گئی یہ جناب آپ کے سامنے ہیں بھائی کی عوالہ جا رہا ہے یہ ہم گزر رہے ہیں جی از میر کون ہم نے کراس کی کون کراس کی ہے اور یہ ہم بہترین ماحول میں ہے کلے علاقے میں اپنے گاؤں کی طرف رواندہ ماں ہیں خوبصورت ویو جی بہترین نظار ناظرین کے لیے اب یہ جناب ہم انشاءاللہ طرف پل کے غریب پہنچ گئے ہیں اور یہ وہ پلیں جو شاکام انڈرسٹری کے سامنے ہیں شاکام چوبچی سے شاکام چوب کا نام دیا گیا ہے اور اب ہم یہ پل چڑھنے لے گئے ہیں یہ پل ہم کراس کر رہے ہیں پل پہ ہم چڑھ گئے ہیں یہ پلیں جناب جن کا تقریباً دس دن ہو گئے جو کی طرح وہ سارا ٹریفک جو آنا وہ بکر گیا تھا اب اس کے نیچے جو سارا کے ڈی ایچ اے کی طرف جو نکل کے جاتا ہے اس پر کام جاری ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے جن دوستوں وہ ڈی ایچ اے جانا ہوں تو وہ متبادل راستہ اتیار کے اور جناب ہم پہنچ رہے ہیں یہ کھنال گارڈنز اور چین آسین سکرین کی طرف یہ جی آج تو رکشہ وغیرہ نہیں ملکاتا یہ بھائی کیا والا ہے اس پہ بیٹا ہوں اور بہت معفول کر رہا ہے بہت جی بہت کم کر رہا ہے بن رہا ہے جو کی آج کل کے مہنگائی کے دور میں نہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایز ہی کام ہے آپ لوگ بھی پائی کیا ہے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور سواری کا مزہ ہے یہ کنال گارڈن ہے جی اور اس کا پجک جی ہیں وہ سکچین ہاؤسنگ سکی میں اب اس سے آگے یہ سڑکی سیڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جنال ملک ریاض کے انتظامیاں کی شہ خرچیاں بہت بہترین ڈیبریشن اس نے کیا ہے اچھی کوشش ہے اور خوبصورت ویو ہے نہر کے اوپر اس نے ڈیبریشن کروایا ہے جنال یہ دہرییت ان کے سامنے کا علاقہ ہے اور اس پہ دہرییت ان دال ہو بہترین ڈیبریشن میں ہے پہ آپ دیکھ رہے ہیں جنال اب اس پہ یہ مختلف نقصہ جاتا ہے اب یہ خیبر یہ مور وغیرہ کی یہ نقصے ہیں اس طرح یہ وہ بھرہ بھرہ رکھے جائے ہیں وہ ایکسندری بنائیں تو اختلف کسی کی چیزیں بنائیں ہیں جنال یہ مظاہرت آئے ہیں شافظر مسجد یہ جنال تاج میں ہے اور مختلف کسی کے ناکشہ جات کے طور پیجنہ کے اوپر اس نے فائبر گلاس کی بنائی ہوئے چیزیں ہیں لیکن بھوٹ پیل بنی ہیں اور بھوٹ اچھا ڈیبریشن کیا گیا ہے یعنی کہ بیریٹون تک سڑک پنے ہیں پھوٹ پر سجایا گیا ہے میرا بھی اسٹاب مزدی کے آ رہا ہے انشاءاللہ میرا بھی جانسا رہا ہوا سکتا ہے اور آ راستہ بیاد المراکہ ٹھنک کی طرف جانے یہ سنٹار تکلیباً ہم پہنچ دے وہ آگے گھر کے لیا دے پانی پھل پہ میں نے اپنے اندر جانے اپنے اندر جانے اپنے ایک کلومیٹر آگے اپنے اندر اترنا ہے یا آگے ایک کلومیٹر آگے نہیں بس اپنے اندر اترنا ہے یہ بھائی ہے جناب بھائی کیا والے ان کی مربانی سے ہمیں در پہنچ گئے ہیں اور بہت ہی مناسب کرا ہے اس مہنگائی کے دور میں بھی یہ کرا ہے جی ای ایمی گوڑا سکیم سے بائی کیا سواری کا یہ مزا ہے بہت مہربانی سار بہت شکریہ اللہ حافظ یہ جی اب میں اپنے گیٹ پہ پہنچا ہوں اور گیٹ کے باہر کڑا ہوں میرے محالہ اور مسجد تو یہ جناب اب میں پہنچ گیا ہوں اپنے گھر اب دیکھتے ہیں کہ میرے کیسے استقبال کیا جا سکتا ہے السلام علیکم کیا جارے والیکم السلام یہ پتر والیکم السلام کیا علیکم نازمی بھی ٹھیک ٹاک خریتیں سٹھ ساٹھ ہو ایشہ وشی کیسے بارش نے کافی علات خراب کی ہے یہ ہے جناب میرا محلہ جہاں میری رہائش ہے تو مسئلہ ہے جناب یہ کہ یہ میرا ٹھوٹا پھوٹا گھر ہے جس کا اب میں انشاءاللہ مرمت کروں گا میں اس گھر میں اپنے اس عقلوتے ہرگوش اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت پر سکون ماحول میں کرے رہا ہوں وہ باتیں کہ رکھتے ہیں پتر پہ سر اور ہس کے سو جاتے ہیں الحمدللہ والسلام جی بہت شکریہ